بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وحالہ آلیکہ وآسحابیکہ یا سیدی یا نور اللہ عزیز سامین آج کی یہ عظیم شان محفل ملاد مصطفیٰ جو کہ انعقاد پذیر ہے میں سب سے پہلے انتظامیہ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے اتنا خوبصورت پروگرام کا انعقاد کر کے آپ کو اور مجھے اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر سننے اور کرنے کی سعادت بکسی اللہ تعالیٰ ان کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آپ سے محفل کے آغاز کرنے سے پہلے یہ روکسٹ کروں گا کہ جتنی دیر بیٹھنا ہے عقیدت اور محبت کے ساتھ بیٹھنا ہے ذوق اور شوق کے ساتھ بیٹھنا ہے کیونکہ یہ وہ تر ہے جس تر سے کبھی کوئی خالی نہیں جاتا بس اپنا دامن پھیلا کے آقا کی بارگاہ میں بیٹھنا ہے اللہ تعالیٰ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اس وقت سٹیج پر شہر چنیوٹ کا خوبصورت نام زینہ تلقرہ کاری محمد نیس نعیمی صاحب تک فرما ہے یقیناً بہت خوبصورت تلاوت اقلاع میں باگ کرتے ہیں آغاز کرتے ہیں لیکن تھوڑا سا حمد باری تعالیٰ کے چند اشار پیش کر کے پرنا چاہوں گا اگر ذوق اور محبت سے بیٹھے ہیں تو پیار سے کہہ دیجئے سبحان اللہ وہ جس نے چاند خلا میں اچھال رکھا ہے وہ جس نے چاند خلا میں اچھال رکھا ہے اسی خدا نے مجھے بھی سنبھال رکھا ہے اسی خدا نے مجھے بھی سنبھال رکھا ہے اور آقا جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے کاری صاحب جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے تو زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے اور بن مانگے ہی دیے جاتا ہے مجھے دینے والا ہاتھ اٹھتے نہیں جولی میری بھر جاتی ہے ہاتھ اٹھتے نہیں جولی میری بھر جاتی ہے اور احمد عدیم قاسمی نے تو کمال کر دیا وہ کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے مولا رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے تو جو مہر و مہا کی کائنات کا حسنِ کارِ عظیم ہے تو جو مہر و مہا کی کائنات کا حسنِ کارِ عظیم ہے تو جدید سے بھی جدید ہے تو قدیم سے بھی قدیم ہے مجھے رنگ دے مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے اور تُو میرے خیال کی بستوں میں بسا مثال شمیم ہے تُو میرے یقین تُو میرے یقین کی وعدیوں میں خرام موجے نصیم ہے مجھے رنگ دے مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے اور اس کو قرآن بھی ارشاد فرماتا ہے سبغت اللہ ومن آسنو من اللہ سبغتن یعنی جو اللہ کا رنگ ہے وہ سب سے مختلف ہے اور سب سے اچھا ہے مجھے رنگ دے مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے وہ جس نے چاند خلا میں اچھال رکھا ہے اسی خدا نے مجھے بھی سنبھال رکھا ہے اور نہتے محبوب داور سند ہو گئی فرد اسیام میری مسترد ہو گئی مجھ سے آسی بھی آگوش رحمت میں ہے یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی تلاوت کلام پاک کے لئے انتہائی عدب کے ساتھ ترخواست کروں گا عزت ماد زینت القرآ فخر القرآ میری مراد جنابکاری محمد انیس نائیمی صاحب تشریف لائیں گے اور تلاوت کلام مجید سے ہمارے قلوب و ازحان کو موتر اور موامبر کریں گے جو دوست پیچھے کھڑے ہیں ان کو رکیسٹ کروں گا کہ بیٹھ جائیں کیونکہ اللہ کا قرآن پڑھا جائے گا اور نہ رہے رسالہ نہ رہے تحقیم نہ رہے حیدری عزت ماد زینت القرآ محمد انیس نائیمی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ دوستوں کے سرنگے ہیں اگر رمالے تو سر چاندھ لیں اور خوش و خدو پیار محمد کے ساتھ دروشی پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر رہے اگر رہے 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 فیما اشتہت انفسهم خالدون موسیقی 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 فَأَمَّا الْيَكِيمَ فَلَا تَقْهَرُ موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 اللہ تعالیٰ نے کتنی نوازش کی ہے کاری صاحب پر ہر وقت اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں خالق گانات ان کے ذوق میں عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے دوران تلاوت شہر چنیوٹ کا خوبصورت نام عزت ماب مدرم المقام سید زیشان بخاری صاحب تشریف لے کے آئے آپ کو ویلکم کرتے ہیں کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدہ تیرا کہہ دیجئے سبحان اللہ آپ ایسے بیٹھے ہیں جیسے کوئی آپ کو امانت رکھ گیا ہے ایسے نہیں اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں ذوق اور محبت سے بیٹھئے پیار سے کہیے نا سبحان اللہ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدہ تیرا اس کی دولت ہے فقط نقشے کفے پا تیرا سیدی یا رسول اللہ اس کی دولت ہے فقط نقشے کفے پا تیرا اور سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نال پا کے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں بلکہ یوں بھی کہوں سیدی یا رسول اللہ اس کی دولت ہے فقط نقشے کفے پا تیرا اس کی دولت ہے فقط نقشے کفے پا تیرا اس کی دولت ہے فقط نقشے کفے پا تیرا اور بشر کو مغرب میں پھیلے ہوئے گلزاروں کو مشرقوں مغرب میں پھیلے ہوئے گلزاروں کو نگہتیں بانٹتا ہے آج بھی سہرہ تیرا نگہتیں بانٹتا ہے آقا آج بھی سہرہ تیرا اور شیر سنیے گا ایک بار اور تو تیبہ سے فلسطین میں آ ایک بار اور تو تیبہ سے فلسطین میں آ کیونکہ راستہ دیکھتی ہے مسجد اکسا تیرا راستہ دیکھتی ہے مسجد اکسا تیرا وہ امامت کی شمب وہ صفے امبیاء مقتدی مقتدہ دیکھتے رہ گئے اور وہ گئے ارش پر اور روح اللمی صدرت المنتحہ دیکھتے رہ گئے ایک بار اور تو تیبہ سے فلسطین میں آ آقا راستہ دیکھتی ہے مسجد اکسا تیرا اور پورے قدسے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم آقا پورے قدسے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے پورے کت سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم پورے کت سے جو کھڑا ہوں تو آقا تیرا ہے کرم مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا اور کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدہ تیرا اس کی دولت ہے فقط نقشے کفے پا تیرا اس کی دولت ہے فقط نقشے کفے پا تیرا